اسلام علیکم تمہیں دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم آج میں جو آپ کو معلومات دینے جا رہا ہوں میرا خیال ہے اس سے پہلے کسی نے آپ کو یہ معلومات نہیں دی ہوگی گلتا رہی ایک بار سٹائل فنکار تھے اور ہمیشہ انہیں یہی گلہ رہا کہ انڈسٹری نے ان سے کام نہیں لیا ایک طرح کی رول دے کر ایک طرح کی کانیاں دے کر ان کو ضائع کیا گیا وہ اس کا برملہ اظہار کرتے تھے کہ میں نے آج تک صرف ایک فلم کیا ہے حالانکہ سلطان رائی صاحب ورسٹائل ایکٹر تھے اور کافی ساری فلموں میں نے ڈیفرنٹ رول کیے لیکن میں آج جو آپ کو معلومات دے رہا ہوں سلطان رائی نے صرف دو فلموں میں گنجے کا رول ادا کیا ان کی جو پہلی فلم تھی وہ انیس سو تہتر میں ریلیز ہوئی اس کی کاس میں سلطان رائی شاید نگمہ اور غزالہ تھے اس فلم کے عدیت کار دلجید میزار تھے اور اس فلم کے فلمساز اسرم چودری تھے اور پی ٹی وی کے سلیم ناصر جو کہ ایک ورسٹائل فنکار تھے کافی سارے لوگوں نے جانتے ہیں یہ آئینہ آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں یہ گردار کا گردار ادا کیا تو پریٹ گانا تھا غز یہ کہ پہلا وار انیس سو تہتر میں جو ریلیز ہوئی یہ اس طور کی کامیاب فلم تھی اس میں سلطان رائی صاحب نے ویلن کا رول کیا اور بہت خوصورتی سے رول کیا اب ہم بات کرتے ہیں ان کی دوسرے فلم شیرہ بلوچ کی جس میں انہوں نے گنجے کا رول کیا ہے اس کی کاس میں سلطان رائی نادرہ انجمن تھے اس کی ادائدکار امتیاز قریش اور فلم ساز مشتاق احمد تھے اس کی کہانی امتیاز قریش صاحب نے لکھی تھی یہ انیس سو نوے میں ریلیز ہوئی فلم شیرہ اور بلوچ میں بھی سلطان رائی صاحب نے گنجے کا رول ادا کیا وہ نہ صرف گنجے کا رول ادا کیا بلکہ اس فلم میں وہ ایک پتھان بھی تھے اور پتھان کے روپ میں جو انہوں نے ایکٹنگ کیا ہے اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ سلطان رائی صاحب اے وارسٹائل فنکار تھے لیکن ان کو ایک طرح کے کریکٹر دیکھ کر ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیا گیا لوگوں نے انہیں صرف چھوڑیاں اور گھنڈا سے چلاتے ہی دیکھا ہے لیکن کامیڈی دیکھ کے لگتا ہے کہ سلطان رائی سے بہترین کامیڈین کوئی نہیں تھا اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں